ہم کئی طرح سے انیس کا مطالعہ کر سکتے ہیں یعنی کئی دروازیں ہیں جہاں سے ہم وہ کریں اس میں ایک تو یہ ہے جو ابھی میرے ذہن میں ہے کہ جو مرسیہ کے اناثر ترقیبی ہیں ان سب میں ہم دکھائیں کہ انیس کیا کہہ رہے ہیں یعنی انیس چھہرہ کیسا لکھتے ہیں انیس مناجات کیسی لکھتے ہیں منظر نگاری ان کی کیسی ہے اور پھر یہاں سے ہوتے ہوتے ہیں ان کے یہاں تشبیب کیسی ہے ان کے یہاں تمہید کیسی ہے اور سفر کو کیسے یہ بیان کرتے ہیں سفر ایک جز ہے کہنا میں مرسیہ کا اس کا نام ہے سفر یا روپسر پھر وہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری کیسے ہوتی ہے جنگ سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے پھر جنگ پر تیار ہو کر جو کیا جاتا ہے اسے رزم کہتے ہیں تو یہ رزم کیسی لکھتے ہیں اور رجز ہے رجز 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 ہی میں آئے گا نا رجز ٹھیک ہے رجز کیسے ہیں پھر یہ کہ یہ لڑائی کی منظر کشی کیسے کرتے ہیں تو اس میں ہم ان کو دوسرے فردوسی وغیرہ سے ملا کے بھی دیکھ سکیں گے تو اور مسائب کیسے ہیں مطلب جو بھی مرسیہ کی جتنے بھی ازکاں ہیں نا ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں انیس کا امتیاز کیا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایک مرسیہ کے تمام اجزہ کی نمائندگی کرنے والے اور ان کی جو ان کے تسلسل کو متاثر کیے بغیر کچھ بند منتخب کر لیں جی